بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر کے اندر یہ چار کام کی جاتے ہوں گے اس گھر کے اندر غریبی دوڑ کر کے آتی ہے چاہے اس گھر کے افراد تمام کے تمام نمازوں کی پاوندی ہی کیوں نہ کرتے ہوں مگر غریبی پھر بھی ان کا مقدر بن جاتی ہے کیونکہ جس گھر کے اندر یہ چار کام کی جاتے ہیں غربت اس گھر کے اندر دوڑ دوڑ کر کے آ جاتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ چار کام کون سے ہیں جن سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے اور ان سے کس طریقے سے بچا جائے اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو برکت کا عمل بھی لاشت میں بتانے والے ہیں چینل پر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا وڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں نمبر ایک ایسے گھر کے جن گھروں کے اندر کھانے کی بعزتی کی جاتی ہے بے خدمتی کی جاتی ہے یعنی کہ کھانا تھوڑا سا کھا لیا بہت سارا پلیٹ میں چھوڑ دیا اور اس کو پھر ڈیشٹیوین میں ڈال کر آپ باہر پھینک دیتے ہیں کھانے کی بربادی کرتے ہیں برطنوں کے اوپر بہت سارا شوروا کھانا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے بس اس کو چھوڑ دینا اور اس کھانے کو بس ڈیشٹیوین کے اندر پھینک دینا یہ ایسا عمل ہے کہ جس گھر کے اندر یہ کام کیا جاتا ہو کھانے کی بربادی کی جاتی ہو کھانے کو بلا وجہ پھینکا جاتا ہو یا اتنا زائد کھانا بنا لیا جاتا ہو کہ جس سے کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا بچ جاتا ہو پھر وہ کھانا پھینکا جاتا ہو تو اس گھر کے اندر غریبی دوڑ کر کے آتی ہے دوسرے نمبر پر وہ گھر کے جن گھر کے اندر ہر وقت جو ہے گانے باجے چلتے رہتے ہیں عورتیں ننگے سر ہو کر جو ہے کھانا بناتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گانے سنتے رہتی ہیں اور گانا سنتے سنتے جو ہے وہ کھانا وغیرہ بناتی ہیں تو اس گھر کے اندر بھی جو ہے غریبی دوڑ کر کے آتی ہے کیونکہ جہاں پر موسیقی ہوگی جہاں پر گانے وغیرہ بجائے جاتے ہوں گے تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اور وہ گھر کے اندر جو ہے غربت دوڑ کر کے آتی ہے تیسری نمبر پر جس گھر کے اندر جو ہے بچوں کو ان کے ماں یا باپ جو ہے بلا وجہ کوستے رہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جا تیرے آنکھیں پوٹ جا تیرے کان بہرے ہو جا تو لنگلا ہو جا تیرے اکشنن ہو جا اس طریقے سے جو ہے بچوں کو کوستنے سے بھی جو ہے غربت گھر کے اندر دوڑ کر کے آتی ہے نمبر چار جس گھر کے اندر جو ہے مرد یا عورتیں بدنگاہی کرتی ہیں یعنی کہ اپنے مرد کو چھوڑ کر دوسرے مرد کو دیکھتی ہیں یا جو مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں چاہے وہ موائل پر گندی فلمیں بغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو ایسے گھر کے اندر بھی بے برکتی بہت ہوتی ہے اور ایسے گھر کے اندر بھی غربت دوڑ کر کے آتی ہے اندر یہ کام ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر غربت دوڑ کر کے آتی ہے آپ ان سے بلکل بچیں اور ان کاموں سے آپ بلکل پریز کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں یاد رہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کتنے بھی وظیفے پڑھیں گے کتنے بھی عمل پڑھیں گے تب بھی برکت نہیں ہوگی آپ یہ کام چھوڑ دیں گے اور نماز پڑھیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کے اندر برکت ضرور ہوگی اور وظائف کے تعلق سے جو ہے الحمدللہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا تو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو سو مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز اس سے کہ آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ برکت ہوگی چینل پر پہلی بار آئیں لطلال کلر کا بڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اللہ خافظ